اور آل و سنتِ والجماعت کونے آؤ میرے قریب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے فرمایا بہتر دوزخی ہوں گے ایک جنتی ہوگا اور وہ کونسا فرمایا ما انا علیہ و اصحابی وہ جماعت راہ راست پہ ہوگی جنتی ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگی جس جماعت کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ میری پیروی کرنے والی ہوگی میرے اصحابی میرے صحابہ کرام کی پیروی کرنے والی ہوگی ایک صحابی کا ذکر نہیں اصحابی جماع کا سیوہ ہے میرے صحابہ کی پیروی کرنے والی ہوگی جو جماعت وہی آل سنت والجماعت ہوگی جو نبی کے طریقے پہ ہوں گے وہ آل سنت نبی ہیں جو جماعت کے طریقے پہ ہوں گے وہ جماعت صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں اس آل سنت والجماعت کا آغاز تو اس وقت ہو چکا تھا جب میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت تیار فرمائی تھی جس میں سرخیل حضرت صدی کے اکبر کی ذات تھی حضرت فاروق عاظم کی ذات تھی حضرت عثمان غنی کی ذات تھی حضرت حیدر قرار کی ذات تھی وہ میرے کریم محبوب کے چمکتے دمکتے صحابہ کی جماعت جس کے بارے میں میرے کریم محبوب نے فرمایا تھا اصحابی کا نجوم گئیے محتدیتوں محتدیتوں میرے صحابہ چمکتے دمکتے ستاروں کی مثل ہیں جن کے پیس کے پیچھ آگئے ہدایت پا جاؤ گئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت تیار فرمائی آل سنت والجماعت جو نبی کے طریقے پہ چلنے والے حضور کے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہم آل سنت والجماعت رب کی توحید پہ بھی ایمان کامل رکھتے ہیں اللہ کے نبیوں کی رشالت پہ بھی یقین رکھتے ہیں نبوت پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور ہمارے آقاں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں اور حضور کی ہر شان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں ہم اعتراض کرنے والے نہیں آقا کی شان اور عظمت سن کر ہمارے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہم حضور کی آل اطہار کا عدب کرنے والے ہیں ہم حضور کے پیارے صحابہ کی قدردانی کرنے والے ہیں سارے اہلِ بیتِ اطہار اور سارے صحابہ کو سلام کرنے والے ہیں ان کو قدموں کی خواہ کہیں حضرت شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اللہ کریم نے بڑا مقام عطا فرمایا اب آل سنتِ والجماعت تو وہ ہوئے جن کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا جو سبی کو ماننے والے ہیں لیکن کچھ وہ لوگ آئے کچھ وہ لوگ آئے جو اللہ رب العزت کے کی ذات کے منکر ہوئے وہ دہریہ ہوئے کچھ وہ آئے جو رسولوں کی رسالت کے منکر ہوئے کچھ وہ آئے ہمارے آتوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے وہ کفار ٹھہرے کچھ وہ آئے جو ختمِ نبوت پر ایمان نہیں رکھتے وہ قادیانی و مرزائی بن گئے منکرین ختمِ نبوت ٹھہرے اور کچھ وہ آئے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ اطہار سے بغض رکھنے والے حضور سید عالم کے اہلِ بید سے بغض رکھنے والے وہ ناسبی قرار پائے کچھ وہ آئے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ پاک سے حضرت شہرِ خدا سے دشمنی کرنے والے لگے وہ خارجی ٹھہرے کچھ وہ آئے جو حضور کی آل کی محبت کی آر میں حضور کے صحابہ پہ اطراز کرنے والے آئے وہ رافضی بن گئے وہ رافضی ٹھہرے خدا رہا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا کہ مولا ان گھرانوں میں پیدا فرمایا ان بزرگ ہستیوں کی شنگت نصیب فرمائی ان کی غلامی کا شرف عطا فرمایا کہ ہم نہ رافضی ہیں کہ صحابہ پہ اطراز کریں نہ خارجی اور ناسبی ہیں کہ حضور کی اہلِ پیت کے اوپر اطراز شروع کر دیں اور نہ ہم خارجی ہیں کہ دشمنی حضرت شہرِ خدا سے بول لیں ہم کون ہیں ہم آل و سنتِ والجماعت جس کی قیادت حضور کے صحابہ اور میرے کریم احبوب فرما رہے آئیں ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے